بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوریڈنٹس آج سورة العذاب کے چوتھے رکو کے سوال جواب کر رہے ہیں اچھا اب دو رکو ہو گئے تھے دوسرے کے بعد ہم چوتھے پہ جلے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے رکو کے سوال جواب نہیں ہے تو اس کے صرف ورڈز میننگ ہے اور اس کے بعد اس کے سوال جواب بک میں منچن نہیں تھے تو اس کے ہم چوتھے رکو کی جانی پڑ گئے تو چوتھے رکو کا پہلا سوال جا ہے اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد کیا حرمائے تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بات یہ کی تھی کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتی ہے دنیاوی زندگی یا آخرت کی زندگی نبی پاک کا ساتھ یا دنیا نبی پاک دنیا نہیں دینے آئے ہمیں آخرت کا بتانے آئے دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کیسے کمانی ہے کہ بتایا جا رہے تو جواب لکھتے ہیں سورت العذاب ساتھ ساتھ دکھتے رہیں گے تو آسانی ہوگی لکھنے میں ٹھیک ہے سمجھ گیا جائے گی سورت العذاب کے چوتھے رکوم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد زیل دو باتوں میں سے میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ پہلا کیا ہے دنیا کی اشرت والی زندگی اشرت والی زندگی ہیڈنگ ہے یہ اگر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا کی اشرت والی زندگی چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کا حق مہد دے کر رخصت کر دیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی عجر نہیں ہوگا یہ پہلا پوائنٹ تھا اس پہلے پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانت جو کہ دوسرا ہے وہ کیا ہے اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے زندگی زندگی ہو گیا آخرت کی زندگی اگر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی کو اپناتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا ساتھ چاہتی ہیں ہے تو وہ دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں یا بھول جائیں دونوں ہو سکتے ہیں اس کا اللہ تعالی ان کو آخرت میں دوبنا عجر دے گا یہاں یہ ایک سوال آپ کا یہ مکمل ہو گیا اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے آپ کا اس کو میں اریز کر رہوں اگلے سوال کی جانے پڑھتے ہیں اور اگلے سوال کے جواب کو ہم لکھتے ہیں اگلے سوال ہے کیا کہ ان آیات میں اللہ تعالی کی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کن حکامات اور عذاب کی تلقی کی ہے ٹھیک ہے میں سوال دیکھتا ہوں اس کے بعد ہم اس کا جواب بھی لے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو یہ سفہ نمبر 35 ہے آپ کی کتاب کا ٹھیک ہے بات آپ سوال دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کن حکام احکام 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 آداب کی تلقیم فرمائی ہے یہ ہوگا تھی آپ کا سوال آگے ہم لکھتے ہیں جس کا جواب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درزے احکام آداب کی کی تلقیم فرمائی گئی ہے پوائنٹ برون وہ کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کریں بلکہ دستور کے مطابق بات کریں کیوں کہ پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو اپنے گھروں میں رہیں اور پردے کا خیال رکھیں پوائنٹ نمبر ٹو کہا جی اپنی زینت اور خوصورتی کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں پوائنٹ نمبر فور زکاة ادا کریں پوائنٹ نمبر فائف نماز ادا کریں اور پوائنٹ لاش ہے یہاں آگے لیتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مطابق چلیں تو یہ تھا آج کے ہمارا لیکچر یہاں ہمارا لیکچر یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ دو سوال تھے جن کو آج ہم نے مکمل کر لیا ہے اور یہاں چوتھا رکو بھی ہم مکمل کر چکے ہیں اپنا سورت اور آزاب کا سوال جواب باقی آپ کی جو احادیث ہیں اور ایک ممتہینہ کا رکو جو اس وقت ریوائر سلیبس میں آ رہا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں وہ بھی دے دوں گا سوال اسی طرح ہم نکھ لیں گے تو ہمارا سوالات والا سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی قرآن کا جو سیکشن جو ہمارا انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ